میرے سینے پاکے بیٹھ گئے اور میرے موں پہ گھوسے گھوسے بجائیں ہمیں بھی درد ہو کوئی کچھ کہتا تو ہماری بھی مارتے ہیں تو ہمیں بھی درد ہو نمشکار میرا نام ہے یشزانی اور آپ دیکھ رہے ہیں تیز ترار جہاں دکھاتے ہیں خبر دلی کی اس وقت میں موجود ہوں گازی آباد کے شہید نگر میں جہاں سے انسانیت کو شرمسار کر دینے والا ایک معاملہ سامنے آ رہا ہے کیا کچھ ہوا اس مہیلہ کے ساتھ جس کے ساتھ یہ پورا مار پیٹ کی گئی اور کیا کچھ ہوا اس پورے معاملے کے دوران جوڑیں گے پیڑت کے ماتا پتہ سے ان کے بھائی سے اور ان کی بہن سے لے کر آئیں گے آپ کے پاس یہ پوری خبر وستار سے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ تیز ترار نیوز پر جی آپ کا نام روبی کیا کچھ ہوا آپ کے ساتھ میرے ساتھ سے چار سال سے ہوئی رہا تھا جو چار پانچ مہینے میرے ساتھ ٹھیک ٹھاک بیٹے وہ بیٹے پھر ان لوگوں نے وہی سب کچھ کرنا چالو کر دیا میرے ساتھ کیا کرنا چالو کر دیا مار پیٹ چالو کر دی اور یہ ہے کہ ہر دفعہ انہوں کے پیسے لیاو گھر سے پیسے لے کاو گھر سے میں نہ کہہ رہی پیسے ایسوں کو اپنے پاپا سے کئی بھائیہ سے گئی اپنے کھالو تک سے کئی پیسوں کو ان کی ہر دفعہ ان کا جب بھی کام بھارک ہویا جب بھی میرے بھائیہ نے بیاج پہ بھی پیسے لے لے کے دیئے انہیں انہوں نے مجھے مارا پھر بھی جیسے میں نوکہ دیتے ہیں ہر بار کیا ٹھیکا انہوں نے تھوڑنا لے لیا تو مجھے مارت ہے مارنے کے بعد جو بھی کچھ ہوا تو انسان نو بھی نہیں پوچھ سکتا پیار سے کیلے کیا ہو رہا ہے تر ساتھ کیوں ہو رہا نہیں بس ماننا اسٹاٹر تانے کسی روڈے لی پیسوں کی مانگ کے پیچھے آپ کے سسورالوالوں نے آپ سے مار پیٹ کی جی کس نے کس نے آپ سے مار پیٹ کی میرے ہزبین نے مجھے مارا اور سب نے تماسہ دیکھا میرے سسر نے ساس نے میری دیوروں نے نندوں نے جیڑ نے سب نے جیٹھانی نے سب نے تماسہ دیکھا کتنے سال پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی چار سال اور مار پیٹ کب سے شروع ہوئی آپ سے یہ چار مہینے بعد سے میرے پاس مار پیٹ چالو ہو گئی ہے میں جب ان کے ساتھ بھار رہ کر آئی ہوں بھار سے پھر جب میں گھر آئی ہوں سمجھ لو ان کی ٹوچر بھائی تھی جب ہی چالو ہو گئی ہے کس پرکار کا ٹوچر کرتے تھے آپ کو ماننے کیا ماننے کا کرتے تھے ایک دفعہ تو بھار بھی ہاتھ سفا کر دیا تھا انہوں نے ماننے پر اور یہ کہہ دیا تو ایسا ہے کہنا میں پیار محبت میں تو ایسا ہو جا میں تیرا کے ہاتھ جوڑا ہوں پیر پکڑا ہوں یہ بات کسی سے مت کہی ہو میں نے کہا چل کوئی بات نہ ایسا ہوتا ہوگا میں نے کہا چل رہ رہے دے کیا کسی سے کہے گی یہ جو آپ سے پتی آپ کے مار پیٹ کرتے تھے یہ آپ کب تک برداشت کرتی رہی برداشت ہی کر رہی ہوں پر اب برداشت سے بھارے میں رہے اب میرے ساتھ بہت بورا کر آئے ہیں انہوں نے یہ جو آپ کے فیر میں فریکچر آیا ہوئے اور جو آپ کے چہرے پر اتنی چوٹ کے نشان ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کب ہوا رات کو بارے بجے کے بعد میں ہوا ہے اچھی خاصی میں اپنی بچی کو لے کے لیٹی ہوں یہ بھی لیٹے ہیں اور لیٹنے کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے پیسو کو کہنے لگے کہ تُو نے گھر والا اسے پیسو کو کی میں نے کہا میں نے پاپا سے قیتو دی ہے دیکھو کیا کرتے ہیں وہ اب میں نے کہا ہر بار تمہارا یہی راگ ہو گیا پیسو کا بھائی میں نہیں کہنا چاہتی ہے وہ کہاں سے لائیں گے انہوں کو تیرے باپ نے مکان بے کا ہے مکان کے پیسے ہیں تیرے باپ کے پاس کیا ان سے یا پھر چیزویج لے کا ان سے چیزوں کا بہت ٹوڑ چرتا ہوں کہ چیزوں کوک ہے پیسو کوک ہے کون چی تاریک کو آپ سے مار پیٹ گئے انہوں نے پانس تاریک ہے چار تاریک کی رات کو بارے بجے کے بعد میں میرے سینے پا کے بیٹھ گئے اب میرے مو پہ گھوسے گھوسے بچائیں آپ اپنے پاپا کے گھر کا بھائیں اس طرح کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ پہلے تو آپ یہ بتائیے ہمیں یہ کیا جا رہا ہے جو یہ بتا رہی ہے ہے نہیں اسنا ٹورچر کا ہے اسنا بتمیز آدمی ہے نہائی تھی کہ اپنی بیٹی کو کون نہیں دیتا لیتا کیا نام ہے ان کی بیٹی آپ کے داماد کا شاکر بھائی یہ بتاؤ تو میں بھی بہن بیٹی والے ہو کو کون اپنی بیٹی کو نہیں دیتا بائیک میں نے دی جیسی میری حیثیت تھی ایک لاکھ گیارہ ہجار نگت دیے میں نے ایک لاکھ گیارہ ہجار والی گاڑی یہ دی ان بچیوں کو ایک بیس بیس کی اپاچی جو نیا موڈل چل لے تھا پندرہ دن نہیں ہوئے جو اس کو بیچ کے کھا گیا ہے ہم نے بہت مانا گا رہا کہ کچھ دن چلا لے اس کو کچھ دن چلا لے اس کو نہیں ایسا ایسا ہمارے ساتھ کرا جنی اگر ہم ایک آدھ دفش کی ہمرات میں گئے بھی ہیں اتنی گالی گپتاریں ہیں جس کا وہ ٹھیک نہیں ہم نے نہیں دیکھا کیا کارڑ ہے ایسے پیسوں کی مانگ کرنے کی کیا آپ نے شادی کے وقت کوئی کمی رکھی تھی اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں رکھی کوئی بھی کمی نہیں ہے ہماری طرف سے چال پانس طرح گرہ ہم نے کھانے لیا ہم نے وہ بھی لگا سب کچھ دیا ہم نے اپنی بچی کو جو دیتا ہے ماں آپ اچھی شادی کری تھی کوئی ایسی بھی شادی نہیں کری کوئی ماں پیسہ نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو تھوڑا بھوتو کر دے اچھی کرتا وہ ہر ماں اچھی سوچتا آپ کی بیٹی نے آپ کو کب یہ جانکاری دی کہ ان کے ساتھ سسرال والوں کے دورہ مار پیٹ کے جاری ہے ہم نے تو دی تھی اور ہم نے اس سے کہا کہ نہیں ہمیں چاہی ہو جائے گا یہ صحیح ہمیں ہو جائے گا ہم نے یہ کہا ہمیں بتا تو اس نے یہی جواب دیا کہ ہمیں ہو جائے گا چلو جو کیا پتا آپ کے صحیح ہو جائے مگر یہ صحیح ہونے والا نہیں ہے آخر کے یہ ہوا کہ اس کے ساتھ میں اتنا برا انجام کر دیا ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا تو سریعہ رکھے اگر یہ اس کے یہاں سریعہ لگ جاتا تو یہ مرتی ہے نہیں مرتی آپ نے کہیں کمپلینٹ وغیرہ کی تھانے وغیرہ پولیس والوں کو ہم اس ٹائم سکول لائے تھے ہم نے کریے کمپلینٹ کر دی ہم نے اس کی ہون ستھانے میں لونی تھانے میں کریے جانس کی سسرال لونی تھانے ہمیں تو ہے ہم نے ہوئی کریے کہاں تک کاروائی پہنچی ہیں پولیس والوں کی تحریر دی ہے ابھی تک تک پہنچی نہیں آپ کے دوارہ کرائے گئی تھی شادی کی ان کی مطلب پسند کی شادی کی گئی تھی پسند سے کری ہے ان کی کوئی بچی میری بچی بہت نیک انہوں نے کچھ نہیں ہم سے کہا کہ ہم اپنی مرجی سے کریں گے ہم نے اپنی مرجی سے کری تھی ایک جنہی کو گھر پہ بیٹھئی ہے تجھے بھی گھر پہ بٹھال دوں گا ایک تو تیری بھان گھر پہ بیٹھئی ہے تیرا باپ سے نونہ کا کچھ بھی اور پولیس والے پولیس والے تو میرے نام ہے جیب میں اور ایک مردر یا دو مردر میں بھی اتنی سجا ہے ایک مردر میں بھی اتنی سجا ہے اچھا آپ کو کھلے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینے کی دھمکتی جا رہی ہے جس دن یہ رات کو کیس ہوئے گا اس دن یہ سنجدت کی فلم دیکھ رہے تھے تو مجھ سے نونہ کہہ رہے تھے کہ چھے دن ہے تیرے پاس چھے دن اور سب سیٹنگ ہو چکی ہے میری میں نے یہ پوچھا کہ کائی کے سیٹنگ ہو گئی ہے کائی کے چھے دن ہے نونہ کہ بس چھے دن ہے تیرے پاس اور ایک مردر میں بھی وہی سجا ہے میں نڈر تھا کسی سے بھی اور ہاں یہ قربانی کی چھوڑی بھی لے کا ہے کچھ دن پہلے تو قربانی کی نہیں چھوڑی لے کا ہے تو مجھے دکھا رہے تو میں نے کہنا لگ یہ تو بہت پہنی ہے مجھے ڈل لگ رہا ہے پیک کر لو تو کہنا لگ تیرے انتیجام کی نہیں لے کا ہے تیرے انتیجام کروں گا کتنے پیسو کی مانگ کی جا رہی تھی آپ سے یہ تو ایسی کر رہا ہے کبھی یہ لاک کی کبھی پچاس کی کبھی دو لاکی آپ کے سسرالوالے کہاں کے رہنے والے ہیں لونی کے رہنے والے ہیں آپ کے سسرال میں کون کون سینس ممبر ہیں جنہوں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا میرے سسرال میں جاتر تک تو میرے ہزبینڈ ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے سسر نے بھی کئی بار ہاتھ کو وکر لیا ہے میرے پس صفحہ اور ساس نے بھی کیا کام کرتے ہیں آپ کے پتی میرے ہزبینڈ وہ بیگتے ہیں چولے بھکواتے ہیں جنہوں نے آپ کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو نہیں اور تو کوئی نہیں ہے مگر تورچر باجی میں سب ہیں ساتھ سب نے دیا ہے جب یہ کام ہوا ہے بینہ کام ایسا نہیں ہو سکتا ساتھ سب نے دیا کون ہے آپ کے پریوار میں میرے چار نندے ہیں جس نے ایک نے کوٹ میں ریچ کر لیے شادی کر لیے اور ایک چھوٹی نند ہے میری آئیشہ ایک فرجانہ ہے ایک مانہ ہے اور میرے دو دیور ہیں ایک جیٹ ہے میرا ہر کسی نے آپ پہ تورچر کیا تورچر سب نہیں کرائے ہر کسی کی پیسوں کو لے کر ہی مانگتی تمہارا بیٹا پیتا ہے کھاتا ہے ایسا کرتا ہے وہ کرتا ہے جب اس ٹیم پہ تو دکھ سے پوچھی اور بات میں اسی بات کو بنا چڑھا کے بیٹے سے اور طریقے سے کیا ہی گئی پینے کھانے کی سب کو پتا گھر میں لالا کے پیتے ہیں اور یہ تو تم محلے والوں سے بھی پوچھ لے ان کی باتتا ہے میجی کے بارے میں یہ ساتھ میرے ساتھ ہی نہ ہے محلے والوں سے پوچھ لو کہ کس طریقے کا اس بہو کے ساتھ مکرتا ہے کس طریقے سے یہ رہتی ہے گھر والوں کو صرف نوٹوں سے مطلب ہے انہیں نوٹ دیے جاؤ اور کیسے بھی ان کے ساتھ کرے جاؤ آپ کے پیر میں فریکچر کب ہوا ہے اسی رات کو ہوا ہے جس دنوں نے میری کواب سیکھنے کی ہوتی ہے سیکھیں وہ میرے ٹانگوں پر بجائی ہیں وہی کی ہوتے ہیں اسے آپ ٹانگوں پر بار کیا ہے سر ہر باپ کا ایک ارمان ہوتا ہے کہ وہ جتنا بھی اپنی بیٹی کے لئے کر رہا ہے مطلب اپنی بیٹی کو جس گھر میں رکھ رہا ہے سوچ کر یہ بھیج رہا ہے کہ وہ وہاں خوش رہے گی لیکن آپ کے بیٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے کس بربرتہ کے ساتھ ان سے مار پیٹ کی جاری ہے اس کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں ان بچوں کھاتے رہے سڑک پا گیا سب کچھ بھیج دیا ابھی تین مہینے پہلے میں جب اس نے ڈیمانڈ کر دی کیونکہ وہ پیچھا لے لیتا ہے سوڑک تین لاکھ روپے دی ہیں میں نے اس کو بھی اس سے پہلے ایک ڈیڑھ لاکھ روپا کسی بیاج پہ لے رکھا تھا ایک ڈیڑھ لاکھ روپا اس کا دس پیٹن کے حساب سے میں نے تین سال بیاج آدھا کرا اب تو آدمی کیا کرے اور وہ یہ ہے پتہ نہ یہ یہ الفاظ نہیں بولتی تھی بس سب بھی میں کہا کوئی بات یہ بولی نہیں اب پتہ نہیں پتہ نہ کیا وہ دھمکی دیتا ہے اس کے بھائیو کمارنے کی مجھے مارنے کی دھمکی دیتا ہے اب یہ اس ڈر میں یہ بولتی نہیں ہے یہ تو آپ کھلیے پہلی بار نے کہا پاپا آ جاؤ تب میں کہا ہوں اگر کون ماباب چاہتا ہے اب میری بیٹی دوسری ہے اس کا گھر بھی انہیں بگاڑا دیا ہے اس کا اس کا الجمس لگایا ہے اس کا الجمس لگایا ہے یہ مطلب مس سے مل لے یہ مل لے یہ میری رکھیل ہے میری رکھیل ہے میری پناہ دی اچھے ابھی لگا لو میں تو اب بھی چپ لگا رہا ہوں اچھا سکر بن جا اچھا سکر بن جا ابھی سکر جا اگر مجھے کون بیٹی کی کچھ کھانا ہوتا لاتا امروز میں کیا لاتا ہے تو میں ایسا ہی تجا کرتا ہے اگر لاتا اتتا امبار مقاان میں چڑھو گیا ہمارے پاس پیسے لے چکے ہیں آپ سے کچھ ایکاؤنٹ ہے میرا پاس جو اس کا ایکاؤنٹ اس کا ایکاؤنٹ ہے اب اگر اس کا سلکولیشن کرا جانا تو سارے ڈیٹیل سے آ جائے گی اور باقی جو جیسے اب جو پیسے دیں گے یہ تو بائی ہنڈ پیسے گئے ہیں جو ویسے لگائے ہیں وہ لگائے ایٹی ایم اس کے پاس ہے ایٹی ایم سے معلوم پڑے جا کہ پیسے کہاں کہاں سے کتے نکلے آپ کی بیٹی نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے کہا جا رہا تھا کہ تیرے باپ کے پاس مکان بھی ہے تو کیا وہ آپ کے مکان بیچنے کے پیچھے بھی پڑے ہوئے تھے مکان بکوائی دیا انہوں نے میرا مکان بیچ کے دیں گے پیسے دیں گے پیسے دیں گے پیسے جو جیور میں نے دیا سبیچ کھایا جو گاڑی دی وہ سبیچ کھائی ہے 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 کیا اس کے پاس ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ اب یہ لگا لو کون مابا بھی چاہتا کہ جو اس لیے بیسے دس وقت خشکرتا ادھار نگر لے کے کہ میری بچی دوکھی رہے ہیں اب اس انجام میں پچا دیا کر دس منٹ ہمیں سوچنا ملے بچہ مولے کوئی اٹھا کے نہ لیا اسے تو یہ تو گئی ہمارے آس سے تو آپ کو کب یہاں جانکاری ملی کی ان کی بیٹی کی ساتھ مار پیٹ کی گئی اور آپ جگہ ہے ان کو لینے ڈھائی بجے پھون آیا تھا کہ نرس کا کوئی نمبر یاد تھا جو سیسے نمبر ہے اس سے کول آئی تھی رات کو ڈھائی بجے تب ہی ہم یہاں سے جیسے تھے اس حال میں ہم یہاں سے نکل لیے دنگر پہنچے ہیں کونسے آسکڈل میں دنگر میں دنگر میں دنگر میں تریئے ایسی ہے تو اس میں جب پہنچے تو جا کے اس کا حال دیکھا برا حال تھا وہاں کوئی نہیں تھا اپستیت یہ کھا لیے تھی اور وہ تھا اس لڑکے نے بولا آپ اسے سر مال ہے اور جی ٹی کی کیا کہ لکھا ہوا ہے اس میں کس چیز کی جانچ لکھی ہوئی ہے اس کی اور کچھ نہیں کر رہا وہ تو یہ تھا کہ ہمارا انتہا کر رہے تھے ان کے آجا تو یہ اپنے لکھی کو لے جائے میں نے کہا جی ٹی وی میں جیسے آپ نے کمپلین کر چکے ہیں آپ پولیس میں تو ابھی آپ کی کیا مانگے سرکار سے کی جو آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا گیا میں نے کمپلینڈ دی تھی تحریر جو دی تھی اس تحریر کو آج میں وہاں گیا تھا کہ آپ کا مقدمہ قائم ہو گیا ایف آئر کی کمپی لے جاؤ پہلی بات تو مجھے ایف آئر جب میں لینے گیا ہوں تو وہاں جس کا آج میں میں نے کمپی دی تھی ماہ اس کو میں نے منڈیکل بھی دی تھی ایم ایل سی اور اس کے فوٹو بھی دیتے اور تحریر بھی دی تھی اس کے باوجود جب میں میں پہنچا ہوں آج تو تحریر مات ہے لیکن نہیں ہے تحریر پھر میں جا کے میں ایسا ساب سے ملا ہوں انہوں نے کہا کہ وہ تحریر جو اسلام کی لکھی گئی ہے وہ تحریر لاکھے جب تحریر کوتوال صاحب کے بات آئی ہے انہوں نے تحریر موی دیئے انہوں نے بوجھا میں نے مینڈیکل اور میں فوٹو سب میں دے چکا عمیت کمار کو جو ترائے پہ بیٹھتے ہیں چوکی پہ اور انہوں نے کیا کہا وہ مینڈیکل اور فوٹو روک لیے اور تحریر جبکہ دیش کا ہمارا کوئی میٹر نہیں ہے دیش کا ہوتا تو ہم اترین نکتا ہم گجارتے ہیں اب انہوں نے یہ کر رہا ہے اب میں اس کی جو آپ کے چینل کے مادیم سے کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی یوگی آتینہ تک بھی جاؤں گا یوگی آتینہ تک میں جاؤں گا انہوں نے جب میں پہنچا وہی چورائے پہ ملائے جس کا آت میں تھا چوک انچار تو آپ وہ کیا کہا رہا تو انہوں نے پچاس ایروں مانگے تھے آنکھ اس سے ملا کے بات نہیں کر رہا تھا کہ آپ نے پچاس ایروں مانگے تھے میں نے پچاس ایر میں کیوں مانگ ہوا لئے اس کے بعد پچاس ایر کی اس کی حیثیت ہے کہ اس کا ایک رجدار آیا تھا رجدار کے آیا تھا اس کا اس کا ایک تاؤ کا بھائی گیا تھا لالو نام کا وہ پولیس کا بھڑوہ ہے اور اس نے مانگا کہ وہاں جا کے کتوالی چاپ تہری لے لو پی وہ لے لو ایف ایری کونپی توارا جب میں لوٹک آیا ہوں تو وہ وہاں مجھے نہیں ملا میں ابھی تمہارے آگا آگے باتھا ہوں تو اس دیش میں یہ ہی ہوگا کہ نارا تو یہ ہے کہ یوگی جی کا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھا ہو سکتی ناری ہی ہے ہی ہے ڈیکس دے رکھیں سارے کام دے رکھیں لیکن ایسا ہوگا میری بیٹی مرے سارے کام میرے ہوں اور مقدمہ قائم ہو دیش کا یہ کونچے اس میں جبکہ ایک سو بیس بھی سرنگیت کے تہر تین سو ساتھ اوپن آ رہی ہے اور اس کو اور ڈڈکی کو میری کو ڈیوورٹ بھی دے دیا پچھلے چار ساڑھے چار سال سے جو آپ کے ساتھ اس بے دردی کے ساتھ آپ کے ساتھ وار کیے جا رہے ہیں مار پیٹ ہی جا رہی ہے اس کو لے کر فیلال اب آپ کی کیا مانگ گئے انصاف کو لے کر جو میرے ساتھ کرایا ہے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے جیسے میں تڑپیوں درد میں وہ تڑپ میں چاہیے درد میں جیسے مجھے چیز سے چلڈا ٹھوئی ہے نا ایسی وہ چیگ نہ چاہیے اب مجھے چاہیے انصاف دلاو مجھے اور میری جو نہیں جو بھی میں نے تم سے کہا ہی ہے سم میں فیلا دو اور میری سن لو بس یہ پولیس وولیس کو بھی سب کو بتا دو کہ بیٹی کو پریسان کرنا کوئی معاملی بات نہیں ہے وہ بھی جینے کا حق رکھے ہیں وہ بھی انسان ہے ہمیں بھی درد ہو کوئی کچھ کہتا تو ہماری بھی مارتے ہیں تو ہمیں بھی درد ہو بس بھائیہ میرے یہ ہی ہے کہ میری سن لو بس میں اور کچھ نہ چاہتی کیونکہ میری بھی بچی ہے بس میری سن لو بس بس وہ جو بھی ہیں میری سننے بس مجھے انصاف دلانے ہیں ایسے جالیموں سے پیچھر چڑھانے بیٹیوں کا بس جی آپ کا نام زیبا جیسا کہ آپ کی ماتا جی نے بتایا کہ آپ کو بھی دھمکی دی جاری ہیں کیا دھمکی آپ کو دی جاری ہیں مجھے وہ چار سال سے دھمکی دیتا ہے صرف میری بہن اس لیے برداز کر رہی تھی کہ میں یہاں رکی بھی تھی اور میں اس کی وجہ سے ہی اپنے گھر بیٹھ ہوں مجھے اپنی رکھیل دوسرا نیکہ کروں گا تیری بہن کے ساتھ اب جو میری بہن کے ساتھ یہ کرا ہے نا کھلیاں مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں نے تیری بہن کو اس لیے مارا ہے مجھے تس سے شادی کرنی ہے آپ ان سے بڑے ہو کچھوٹے ہو میں چھوٹی ہوں ان سے اور سوسرال والے سیم ہیں دونوں لالچی ہیں اور بہت برے انسان ہیں پر ہاں اس کے جیسا نہیں ہے سلوک ان کا تھوڑا بس اور دو لاکھ روپ انہوں نے بھی مانگیا تھا مجھ سے پر میں اپنے گھر آگئی تھی کیونکہ مار پیٹ کر کے انہوں نے بھی مجھے گھر پہ بھیجاتا پر اس کے میاں نے میری یہ درگتی کروا دی کہ آج میری تلاک کی نوبت ہے اہنا پر میں اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کہہ رہی مجھے اپنی بہن کے لیے انصاف چاہیے بس یوگی جیسے میری اپیل ہے کہ بیٹیوں کو بچا لو انہیں ہر کسی کی بیٹی بیٹی چاہے کسی کی بھی ہے جانوروں کی طرح مار رہے ہیں بیٹیوں کو اور پولیس نے بیان بدلا پولیس کہہ رہی ہے دیج کا کیس ہم کیوں کرنے لگے حالت نہیں دیکھ رہی ہماری بہن کی ایسے پولیس والوں کو کیوں رکھا ہے ان کی بہن بیٹی نہیں ہے کہ گھر میں جب ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہوگا انہیں جب احساس ہوگا کوئی باپ تھانے میں جا رہا ہے اپنی بیٹی کے اپیل لے کر اس کو دہج اپیل دے کے واپس کر رہے ہیں ماری بھی لے کر آئے ہیں اپنی بہن کو وہ تو یہ ہے کہ بچی کے نصیب سے کیسے اس میں سانس آگیا اور کیا بلکل ہاس لے کر آتے ہم ہمیں انصاف چاہیے مجھے مہین کے نہیں اور بچی کے نہیں انصاف چاہیے چاہے مجھے ملے یا نہ ملے مجھے اپنی مہین کے نہیں چاہیے مجھے زنو خریر مجھے 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 موسیقی 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 موسیقی